گیپکو کا گجرہ والا میں بجلی چوروں اور نہ دہندگان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے اب تک 178 بجلی چور پکڑے گئے بجلی چوری کرنے والے گیارہ زمینداروں کے خلاف بھی مقدمات درس مزید بات کرتے ہیں زاہد اقبال رانا سے جو کہ اس وقت گیپکو ترجمان رانا جانگیر کے ساتھ موجود ہیں زاہد بتائیے کہ ترجمان کا کیا کہنا ہے بالکل حکومت کے سخت احکامات پر گیپکو کی جنب سے ریجن کے چھے ازلا میں بجلی چوروں اور نہ دہندگان کے خلاف جو مزید گیرہ ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے تو گیپکو ریجن کے چھے ازلا میں گیپکو سرولنس ٹیموں کی جنب سے جو برپور کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور سرولنس ٹیموں کی جنب سے ابھی تک چھے روز میں 178 سے زائد جو بجلی چور ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جبکہ ریجن کے چھے ازلا میں بجلی چوری کے مقدمات میں جو یارہ زمیدار ملوث تھے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جبکہ بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف ایک روڑ تیرہ لاکھ سے زائد جو جرمانے ہیں وہ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی چوری میں ملوث جو افراد ہیں ان کو تین لاکھ اکتر ہزار سے زائد کا جو یونٹس ہیں ڈکٹیشن جو بلز ہیں وہ ڈالے گئے ہیں تو اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ گیپکو ترجمہ رانہ جہانگیرہ ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں بڑی کاروائی کی جا رہی ہیں کیا ہم جو نتائجہ آپ کو مل رہے ہیں اور ایندہ کا کہا لائم ہوگا جی الحمدللہ منسٹری آف انرجی کے ہدایت پہ یہ ہم نے اپریشن جو شروع کیا ہے اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کے پوری سپورٹ حاصل ہے انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم سپیشلی فوکس کر رہے ہیں بڑے سارفین کو کمرشل مارکٹس کو ٹیوول کے اپریٹر جو یونٹس ہیں ان کو اور انڈسٹری کو اور ساتھ میں گھروں کو بھی تو اس سلسلے میں ہم جو بجلی چور پکڑتے ہیں ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ اس میں اگر ہمارا بھی کوئی ملازم ملوث پایا جائے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم نوکری سے برخاص بھی کریں گے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی دیں گے اور ہر طرح کی قانونی کاروائی بھی کریں گے ہاں جی بالکل جیسا ہے کہ ہم نے سنا کے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے سخت احکامات کے بعد جو ہے وہ گیپ کو ریجن گجرانوالا کے چھے ازلاع میں جو ہے وہ برپور جو کریکڈون ہے وہ کیا جارے ان کا کہنا ہے کہ اگر پندرہ روز میں مطلوبہ جو افسران ہے وہ اپنی پرفارمس بہتر نہیں کرتے یا مطلوبہ حدہ پورے نہیں کرتے تو گیپ کو حکام کی جنب سے ان کو فیلڈ سے ہٹا دیا جائے گا جبکہ دوسری جنب بجلی چوری میں ملوث جو پائے جانے والے جو ملازمین ہیں نہ صرف ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے بلکہ ان کو جو ہے وہ لوکیوں سے فارق کر دیا جائے گا لیسکو سرکل شیخو پرہ کافی بجلی چوروں کے خلاف کریکڈاون جاری ہے لیسکو نے ایک سو انتیس مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی لیسکو سرکل کے مطابق بجلی چوروں میں ایک سو انتیس مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی بجلی چوروں نے ایک سو انتیس مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی بجلی چوروں نے ایک سو انتیس مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی بجلی چوروں نے ایک سو انتیس مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی ان میں شامل ہے جبکہ چار زرائی اور دو انڈسٹری مالکان ملوث نکلے مہم کے دوران سینتیس بجلی چوروں کے خلاف مفادمات درس کیے گئے جبکہ دیگر کے خلاف کاروائی جاری ہے بجلی چوروں پر دھاری جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں لیسکو سرکل شیخ اپورا کی جانب سے بھی بجلی چوروں کے خلاف سویک ڈاؤن جاری ہے لیسکو نے ایک سو انتیس مقامات پر بجلی چوری پکڑ لی لڑکانا کا روح کریں گے جہاں پر خوجہ سرہ سیپکو انتظامیوں کے خلاف سرہ پا اعتجاز بجلی کے اضافی یونٹس پر خوجہ سرہ ندیم نے پڑوسیوں کے ہمراہ پریس کلب کے سامنے اعتجاز ہی مظاہرہ کیا ہے لڑکانا میں خوجہ سرہ لیسکو انتظامیوں کے خلاف سرہ پا اعتجاز ہیں بجلی کے اضافی یونٹس پر خوجہ سرہ کے جانب سے اعتجاز کیا گیا آپ بات کرتے ہیں عبدالخالق مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالخالق آج بلکل یہ لڑکانا کا روح کرتے ہیں جو سیپکو انتظامیوں کے جانب سے ان کی اوپر جو ایک ماہ کا جو سرہ ہے گیارہ سو جوان یونٹس جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں جس پر انہوں نے پریس کلب اعتجاز کیا اپنی جو پروسی ان کے ہمراہ انہوں نے سیپکو انتظامیوں کے خلاف بتایا ہے جو دو سال تک جو ہے گیارہ سو جالیس یونٹ آئے ہیں جو ایک ماہ کا بلک ہوئے ہیں اس نے گیارہ سو چوون یونٹس شامل کی گئے ہیں جو ایک نائم صاحب یہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیا جاتی چینی مافیا کے خلاف کرائک ڈاؤن کے اثرات آنے لگے کراچی کی ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے چینی مزید دو روپے سستی ہو گئی دکانداروں نے قیمت میں مزید کمی کا اندیا دے دیا تفصیلات جانتے ہیں کابش میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کابش کراچی کے شہریوں کے لئے اچھے خبر ہے چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا لیکن اب قیمتوں کو بریک لگ گیا اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہول سیل کے اجناس مارکٹ میں ایک سو چھپن روپے کے حساب سے اس وقت چینی کی فروکس حصہ جاری ہے دو روپے کی کمی ہوئی ہے آج کے دن مزید بھی امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے دکاندار موجودوں سے جانتے ہیں بتائی گا کیا وجہ ہے قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے کیا وجہ ہے یہ اتنا سارا کریک ڈاؤن کیا ہے مزید اور کریک ڈاؤن کریں گے اور کم آئے گا جیسے کہ 20-22 روپے فرق ہوا چار پانچ دن کے اندر تقریباً یہ ایسا ہی چل رہا تھا جاری ہے جاری ہے جاری ہے وہ اگوانی ادھر آ رہے ہیں اور چینی ادھر جاری ہے ہماری ایسا نہیں چلتا تھا اب ایسا چل رہا ہے نا کریک ڈاؤن ہوا تو پتا تو چلا نا عوام کو کہ ہم مہنگی کر رہے ہیں یا پیچھے سے یہ سمگلنگ والے مہنگی کر رہے ہیں اور 156 روپے کلو آج چینی ہو گئی باقی مارکٹ میں ریٹیل مارکٹ کے اندر دیکھو آج بھی 109 روپے بکری ہے ان کا کوئی پرسانے آل ہی نہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں نہ یہ کوئی کمیشنر کچھ جاتا ہے یا کوئی بولتا ہے 165 بندہ بیچتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ 156 روپے چینی 165 بیچے 226 روپے چینی بیچنا اسے ابھی چاول کا بھی کریک ڈاؤن ہوا نا تو چاول بھی زمین پہ آکے گرے گا یہ ابھی ایک چیز میں کریک ڈاؤن کی ہے دوسری چیز میں چھوڑا ہوا ہے آپ بلکل دیں گے ہول سیل کے تاجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے حکومت نے اس مگلنگ کے خراب بیڑا اٹھایا ہے اور جب سے کاروائیاں شروع کی ہیں مارکٹ میں سسٹینیولیٹی دیکھنے میں آ رہے چینی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے مہنگائی نے کیا شہریوں کا برا حال ہول سیل کے بعد ریٹیل کی سطح پر بھی دالوں کی قیمتوں میں چالیس روپے سے ستر روپے تک اضافہ کر دیا گیا قیمتوں میں اضافہ پندرہ دنوں کے لیے کیا گیا جبکہ مزید تفصیلات بسیم افتخار کی ریپورٹ میں دیکھئے شہریوں کی قوت خرید سے باہر ریٹیل کی سطح پر ماش کی دال پندرہ دنوں میں چاریس روپے اضافہ سے پانچ سو بیس روپے کلو تک کالی مصور کی دال ستر روپے اضافہ سے تین سو پچاس روپے ملکہ مصور پچاس روپے مہنگی ہو کر تین سو تیس روپے کلو ہو گئی تہام چینی کی دال اور مونگی دال کی قیمتوں میں استقام رہا دکانداروں کو کہنا ہے کہ بجلی اور پیٹرولی مصنوع کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات دالوں کی قیمتوں پر بھی پڑے ہیں دالوں کے جو بہار سے آتی ہیں دالے اس پر اس لئے پڑھا کہ وہ شپمنٹ ہوتی ہے پیٹرول ڈیزل پر ہم لوگ کے محال آتا ہے جو اس کا فیول ہے وہ مہنگا ہو گیا لہٰذا جو دالے بہار سے آتی اس پر ریڈ بڑھے ہیں پھر آکے اس کو پروسس کرنا پڑتا ہے جیسے کچھ دالے ثابت آتی ہے تو اس کو پروسس کر کے کارٹ کے مشینوں پر چلائے جاتا ہے بجلی مہنگی ہے یہ بجلی اور پیٹرول نے جو انہا ستیا ناس پھیہ دیا شہریوں کو کہنا ہے کہ مہنگائی نے اس قابل بھی نہیں چھوڑا ہے کہ بہ آسانی راشن خرید سکیں دالے تو ہم مہینے کے لئے آتے ہیں جب ہم لاتے ہیں تو پانچ ہزار کا سارا سامان اب تو دس ہزار کا بھی سارا سامان نہیں آتا ہے اب غریب آدی بھی تو پاؤ آدھا پاؤ دال لات سکتا ہے بہت مہنگیوں ہیں دالے بھائی پانسو ساٹھ روپے ماش کے دال ہر چیز مہنگائی بھائی ہر چیز راشن بہت مہنگا ہو گیا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی پر قابل پانے کے لئے دعوے نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ اشیاء خودنوش بہ آسانی خرید سکیں اپنا گھر بنانے کا خواب بھی اب ادھورہ رہ جائے گا حیدر آباد میں تعمیراتی میٹریل کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ سیمٹ صدیہ دیت اور اینٹے سب کی قیمتیں دگنی ہو گئیں مزید بتا رہے ہیں علی حمزہ جو بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران اب اپنا گھر بنانے کا جو خواب ہے وہ صرف خواب ہی ہے گیا ہے اور یہ تعمیراتی میٹریل ہے اس کی قیمتوں میں سو فیصد یا اس سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہ تعمیراتی میٹریل ہے فروغ کرنے والے ایک شخص مہنگائی موجودوں سے بات کرتے ہیں کہ کتنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بدے گا ہیٹ کی بجلی کی قیمتوں میں سیمٹ کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اسلام علیکم بھائی جان تقریباً یہ پیٹرول کی بحیث ہے کبھی قیمتوں میں ابھی تک اضافہ یعنی کہ بڑھتا ہوا ہی جا رہا ہے نیچے نہیں آ رہا ہے جہاں ایٹوں کا ریٹ ہوتا تھا پانچ آزار روپے آج دس آزار روپے سے یارہ آزار روپے تک ریٹ ہو گئے ہیں اور سیمٹ کا ریٹ تقریباً آج چھے سو بیس روپے سے آج یارہ سو پجاس روپے کی ہو گئی ہے ریٹی کا ٹھیک جو سات آزار روپے کا تھا وہ تقریباً تارے انیس دار تک کب پہنچ گیا ہے باقی ہم خود سوچ میں یہ پر گئیں کہ کیا کمائے کیا سا ہے کیا اپنے بچوں کے لئے لے جائے کیونکہ کاروباری حالات بلکل ختم ہو چکے ہیں بلکل آپ نے اندھی بکتو کو جنے گا یہی تینہ ہے کہ کیمتوں میں انتہائی اضافہ ہوا ہے اس روپے اضافے کے سبب جو خریدار ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں انویسمنٹ بڑھ گئی ہے سریعہ ہو سمٹ ہو رہتی ہو جانیٹے ہو سب ہی کیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے یہ بھی پریشان ہے اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیمتوں کو کنٹول کیا جائے جو چیک ان برس بنایا جائے تاکہ کاروبار بھی چل سکے اور جو لوگ خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکے بہت شکریہ آپ کا